موسیقی السلام علیکم سواغت کرتے ہیں بلکم کشنا مدید آپ سب لوگوں کو ہماری چینل افان ایک ٹریز میں تمہارے ہمارے چینل افان ایک ٹریز میں سالوڑے ہوں گے ہمارے چھمڑے میں ہوں گے موسیقی اور آپ لوگ یہ روڑوں دکھر رہا ہے ٹاپ ٹن موس سلیم فاس فورڈ انڈیا کیا بات ہے بھائی ہمارے ہاتھ کون کوئیسے ہیں ہمارے ہاتھ ٹاپ سلیم ہے بریانی ہوتی ہیں روسی بھی چوک میں کسی بھی دکھائیں بھی اور چپس ہے اور پکوڑاز ہے سموسا ہے یہ چیزیں ہمارے ہاتھ ٹاپ سلنگ پہ تو انڈیا میں ہوں گے پھائی پوری وغیرہ ہوگی کچھوڑی ہوگی سموسے وہاں بھی بھی ہے ہمارے تو چھاٹ بھی ہے چھاٹ بھی ہمارے ہاتھ واش کریں گے لوگ موسیقی ضرورت کیجئے موسیقی ضرورت کیجئے اگر میں سوچلز اور فارن نہیں گئے پلیز فالوزن انسٹرگرام پر کوئی نک سکرسی بھی میں جائے گا پکو چک کر سکرسی بھارت میں سب سے زیادہ بکنے والے دس پاسپورٹ دوستو بھارت ویبت سانسکرٹی اور پرمپراوں کا دیش ہے اور اپنی میجوری کیلئے جانا جاتا ہے اپنی سانسکرٹیوں بھاشاں دھرموں اور پرمتک پریدرشیوں کے ساتھ بھارتی بھوجن بھی ایک ایسی چیز ہے جو بھارت کو دنیا سب سے الگ اور شاندار بناتا ہے بھارت کا سٹریٹ پوڈ دیش کے پاک گنجنوں کا سب سے لبھاونا حصہ ہے بازاروں یا سٹال جیسے سارواجنک کشتروں کے بیچے جانے والے سٹریٹ پوڈ زیادہ تر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ بہت کم خیمت پر مل جاتے ہیں اور سواد میں تو ایک دم لا جواب اور سوادشت ہوتے ہیں بھارتیے فاس پوڈ نہ کھیبل بھارتیوں کے بیچ بلکہ باہری لوگوں کے بیچ بھی پاپلر ہے تو چلیے جانتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ بگنے والے سٹریٹ پوڈ بگنے والے سٹریٹ پوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر دس ایڈلی سامبھر چننائی پہلی بار اسے آزماتے ہیں تو سٹریٹ پوڈ کا بادشاہ ایڈلی سامبھر اپنے بے مصال سوادشت ہوتے ہیں ایڈلی سامبھر بیچنے والے کم سے کم ایک ایڈلی سامبھر بیچنے والے اور میں گیرنٹی کے ساتھ کہ آپ دلشنی کشیتر کے اس تکیے جیسے مولادی جن کو کھانے سے خود کو روک نہیں پائیں گے ایڈلی سامبھر جو ہرکا اور سوادشت ہوتا ہے اسے عام طور پر ناشتے کے روپ میں اور ملکسی یا ناریل کی چٹنی کے ساتھ پراؤسا جاتا خاص کر چننائی میں آپ ایڈلی سامبھر بیچنے والے کئی سٹال دیکھ سکتے ہیں جو بہت سوادشت ہوتے ہیں بڑا سامبھر ڈوسا اور اپما چننائی کے کچھ اور فیمس ٹریٹ پوڈ ہیں دوستو یہ نام سنتے ہی ٹاپ ٹھن ہندی کی آنی سے زیادہ آڈینس کے موں میں پانی آگیا ہوگا ایڈا ہے سٹیم سے لے کر فرائٹ فرائٹ سے لے کر کرکرے اور نہ جانے کتنی طرح کے موموس خاص کر دلی کے موموس لایم سٹال دللا اور یہاں شاندار لوگ وہہترین بینجن مناتے ہیں اس لئے دلی کو بھارت کے ساتھ بھارت کی سٹریٹک راستانی کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ موموس ایک پرسند بھارتی سٹریٹ میل ہے جو طب ، آبادی کے ساتھ ممبائی بھائی وڑا پاؤ تو اج کل سب کا فیوریٹ بنا ہوا ہے وہ وڑا پاؤ گل ہے وہ اللہ انسان ایک بار تو وڑا پاؤ کھانا ہی چاہتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی اتنا ٹیسٹی ایک بھارتی شیلی کا گرم برگر ممبایکروں کے بیچ ایک مکھ بھوجن ہے دن کا کوئی بھی سمیں ہو امیر بیاپاریوں سے لے کر سکولی بچوں تک اس پارمپرے کا مراتھی بھوجن میں تی کی مرچی آپ کے پیٹ کو گرمہت کا احساس کرائے گی اسے برگر کا انڈین ورڈجن جسے بن یعنی کی پاو کے بیچ میں باتاتا وڑا نامک تلے ہوئے آلوک پکوڑے سے بنایا جاتا ہے بہتر سواد کے لئے چٹنی اور تلی ہوئی ہری مرچ جیسے مسالے ڈالے جاتے ہیں یہ مہاراشتر کا ایک پرسدھ سناک پوڑ ہے اور اس لسٹ میں کچھ انی نام مسل پاؤ پاو بھاجی اور کنڈ پوہ بھی ہیں پانی پوری اور سمری پانی پوری بھارت کا سب سے پرسدھ جسے کھانے سے کوئی بھی خود کو روک نہیں سکتا کرکری خوکلی پوریوں میں مسالے دار کھٹا پانی میٹھی چٹنی اور مسالے دار چھوڑے بھی ڈالتے ہیں بھارت کے لگ بھارت شہر میں آپ کو ملنے والا یہ سب سے عام سٹریٹ پوری ہے پانی پوری یا پچکا یا پھر اگر میں اسے گولگپے یا گپ چپ یا پانی کے پٹاخے بہتر ہوگا جی ہاں بھوچن بھارت کے لگ بھگ ہر شہر میں پائے جاتا ہے اور بولچوال کے شردوں کے انسار اس کا نام رکھا گیا ہے یہ وینجن ماش کے ہوئے آلو سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کئی طرح کے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور پھر اسے کرکری بول کے آکار کی سٹرکچر میں بھر دیا جاتا ہے اسے صحیح سواد دینے کے لیے اس میں مسالے دار کھٹا پانی بھی بھرا جاتا ہے اگر آپ بھارت میں ہیں تو یہ آپ کا فیورٹ تو ہوگا ہی کھٹی رول کھٹی رول کھٹی رول کھٹی کھٹی پوہ کیا بات ہے نمبر چار پیزز پرکی فیوریٹ چیز یہ مزیدار چیز ہے صحیح طرح گرم گرم ہو اچھے خاصے میٹ وار طرف سے ساتھ میں چیز بھی اس پر ہو اور ساتھ لے مشروع بھی ڈالیں افففف نمبر تین لٹی چوکہ دوستو یہ بہار جھارخند اور پوروی اتر پردیش یہ سا راجیوں کا سب سے ماشور وینجن اور بھوژن ہے لٹی راجستان کی باتی کی طرح دیکھتی ہے لیکن اس کی ریسیبی کے کارن اس کا سواد الگ ہوتا ہے آٹے میں پسا ہوا بیسن بھرگر آت پر پکایا جاتا ہے چوکہ آلو بینگن اور ٹماٹر سے بنتا ہے یہ کومبینیشن ناشتے دوپہر کے بھوژن یا رات کے کھانے میں سپسان ہے اور دوسرد وہ کس کسی سوپسان ہے چوکہ آلو بھٹوڑ نمبر 2 چوکہ آلو بھٹوڑ یہ قلوبی ہے صغرہ کیوں کہ چوکہ آلو بھٹوڑ چوکہ آلو یہ پارٹا تھا وہ لوگ نے کہا تھا یہ وہ چیز ہے صبح صبح جو لوگ نے کہا تھا چیز جو میں نے کلایا تھا کیونکہ وہ بھرپور ماترہ میں ملتا ہے اب اللہ کو بتا رہی ہے کہ میں نے کلایا تھا ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سموسا ہے ہمارے بھی اسے یہ سموسا ہے یہ سموسا ہے سموسا ہے اس کو کھین طرح سے پکا جاتے ہیں یہ بہت ملدار چیز ہے یہ بہت ملدار چیز ہے یہ بہت ملدار چیز ہے یہ ملدار چیز ہے آپ کو اسے کھانا ہی پڑتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے یہ آپ کو صرف 10-12 روپے میں مل جائے گا 30 روپے کے لئے چاہتے ہیں ہمارے کھباب ہیں کھباب ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب یہ تحسین گلیوں میں چوکوں میں مطلب سیٹیز میں جو ہر کونے پر کسی رڈی کڑی ہوتی ہے کونے پر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو یہ ہمارے بھی ایسائی ہی ہے لیکن ہمارے بھی کچھ انگی ہوتے ہیں کباب ہوتے ہیں کابلی پلاو گیا چاوال ویسے بریانی وغیرہ یہ پکوڑے سموسے جلیبی وغیرہ اور اس طرح چیزیں کباب ہوتے ہیں چاوال ویسے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو یہ کھانے ہیں کھانے جب ہوتے دل کھانے ہوتے ہیں کچھ کھانے ہیں اسے مجھے بک لگی رہی تو یہ ویڈیو دیکھیں چاوال ویسے بھکا میں آپ نہیں ہمارے 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 ہماریاں کہتے ہیں جو وہ زیادہ کھانے ہیں یہ وہی ہے کھانا کھانا پڑتا ہے باشرم کیا بھی اس مجھے انجھ دیدتا Chancer یں ترزیم ایک ہے میں تمہیں وہ دوپنے ہوں ہیں یہaaa 900 اور یہ ویڈیو کیا ہے ترزیم لگو kleштانا تو کمنٹری میں ہمیں ضرور پتہ نا باکی اوڈے کو ساتھ ہے پیسٹ و شنال فورڈ ریکٹرز ساتھ مجھے پہلے کے لئے سوابی کے لئے اللہ حافظ با با